گھر کے کام کرتے کرتے کبھی کبھی مجھے امی کی آواز سنائی دیتی ہے جب وہ مجھے چھوٹی چھوٹی باتوں پر ٹوکتی تھی یا کسی بات پر سمجھاتی تھی یا کئی دفعہ ایسا کہتی تھی کہ کچن میں جاؤ اور ہنڈیاں بناو اور جب میں دو تین دفعہ ان کو آواز دے کے پوچھتی تھی تو تنگ آکے وہ خود ہی بنانے لگ جاتی تھی اور میں اتنی خوش ہو جاتی تھی کہ چلو میری جان چھوٹی لیکن یہ جان کب تک چھوٹی ہے کبھی نہ کبھی تو آپ نے بنانی ہی ہوتی ہے اور اب جب چھوٹی چھوٹی گلتیاں کرتی ہوں اور خود میں گوستی ہوں تو پھر مجھے امی بہت یاد آتی ہے کہ یہاں پر یہ میں نے ایسے کر دیا یہاں پر یوں کر دیا لیکن وہ وقت ہی ایسا ہوتا ہے کتنا بھی کچھ کر لو کچھ بھی ہو جائے امی کی بات سمجھ نہیں آتی اور امی کی بات تب سمجھ آتی ہے جب امی پاس نہیں ہوتی اور پھر امی بھی اسی بات پر کہتی ہے کہ کیا فائدہ اکل آنے کا ہمارے ہوتے ہوئے تو آئی نہیں ہمیں تو سکھ دیا ہی نہیں جب اکیلے کھانا بنا رہے ہو جب اکیلے کھڑے ہو تو کتنی چیزیں ذہن میں آتی ہیں کہ ہائے ہمارا کوئی احساس نہیں کرتا کھانا بھرے گھر کا ہو یا کسی چھوٹے گھر کا دو لوگوں کے لئے کھانا بنایا جائے یا پندرہ لوگوں کے لئے محنت تو لگتی ہے کبھی کبھار ایسے لگتا ہے کہ جیسے ہم اب امی کی سٹیج پہ آگئے ہیں چھوٹی چھوٹی باتیں ہمیں بھی تنگ کرنے لگ جاتی ہیں کبھی کبھی میں تو پنکھا بند کر دیتی ہوں کہ ہائے ساری رات چلتا رہا ہے کہیں خراب بھی نہ ہو جائے اور ایک گھنٹہ اس کو ریس دینے کے لئے کسی دوسرے کمرے میں یا کئی دوسرے کام میں مصروف ہو جاتی ہوں بلکل ایسے ہی امی کی طرح کھڑکیاں کھول دینا کہ تازہ ہوا لو بھئی اور بلکل ایسے ہی اببو کی طرح کنارے پہ پڑے برطن کو پیچھے کر دینا کہ کہیں گرنا جائے